بسم الرحمن الرحیم بجلی کی بندش معمول بن گئی نیچی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بجلی کا علیہ دا فیڈر بنا کر دینے کے نام سے ہفتہ وار دو روز پرمنٹ لیا جاتا ہے جبکہ دیگر ایام میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ بندش معمول بن چکی ہے جس کی وجہ سے دکاندار تاجر سنتکار اور فیکٹریوں میں ملازم مزدوروں کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں وزیر آباد چونکہ کٹلری کی مصنوعات تیار کرنے کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے یہاں چھوٹے بڑے کارخانہ جات سنتوں میں ہزاروں مزدور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور آئے روز کے پرمنٹ سے ہر طبقہ زندگی پریشان ہے شہریوں نے وفاقی وزیر پانی بجلی اور وزیر آسم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ موسم گرمہ کی آمد آمد ہے بجلی کے بغیر بند کروں کے مکین سخت تذیت کا شکار ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے تاکہ شہری باستانی دو وقت کی روٹی کما سکیں اور زندگی کے شب و روز آرام سے بسر کر سکیں وزیر آباد سے ہمارے بیروشی فہد اللہ بٹا کی روپو کی مطابق چیئرمین پاکستان کٹلری اسوسییشن مہر شکیل آسم نے کہا ہے کہ فلسطین میں عورتوں بزرگوں بچوں پر سہونیوں کی بمباری کا مقصد شکست کی خوط مٹانا ہے مسلوم اور بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کا پانی بند کر دینا جنگ کے قوانین کی خلاف فرضی ہے فلسطینی مجاہدین کے اسرائیل پر حملے سہونی جاہریت کا ردی عمل ہے فلسطینی مجاہدین کے حملوں نے اسرائیل کو ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر غلط ثابت کر دیا امریکہ اور دیگر کفریات طاقت انٹرس ترہاں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں تمام اسلامی مالک سربراہان کو بھی فلسطین اور حماس کی مجاہدین کا کل کر ساتھ دینا چاہیے مسلم مالک کو اسرائیل جاریت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے گزشتہ ستر سالوں سے اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینی مسلمان سے ہونی ظلم اور ستم سے مجبور ہو کر اپنے سوروں پر کفر باندھ کر میدان عمل میں نکل آئے ہیں تمام عرب اور مسلم مالک کے متد ہو کر فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دے عالم اسلام مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلی جاریت سے نجات دلائیں سہونیوں کی جانب سے فلسطینی عوام پر بمباری کی شدید مضامت کرتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کاروائی کرنے سے یہودیوں کے خواب چکنا شور ہو کر رہ گئے ہیں اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے غیر قانونی یہودی قبضہ کے خلاف فلسطینیوں کے اقدام کی مکمل حمایت کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہر ملک کو اپنے کردار پر نظر ثانی کرنا چاہیے اسرائیل حکومت مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے جس کی جتنی مضامت کی جائے کم ہے فلسطین کشمیر دنیا میں جہاں بھی ظلم اور نائنصافی کا بزار ہے وہاں امن کو قائم کرنا قوام تحدہ اور عالمی برادری کی بنیادی سے مہداری ہے حرف کی رپورٹ کے مطابق کم سن بچی سے بتفیلی کرنے والے مزیم کوریشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد اشرف ازہ نے عمر قید اور دو لاکھ روپے جنمانے کی سزا سنا دی مدعی کی طرف سے کیس کی پیروی معروف قانون دان عمران اکرم ٹھکرا کر رہے تھے تین سال قبل موزہ اجان چک کے رہائشی محمد علی کی بارہ سالہ کم سن بچی محلے کے دکان سے سودا صلف لینے گئی اور گھر واپس نہ آئی تلاش کرتے ہوئے بیٹک ازان محمد شریف کے قریب پہنچے تو اندر سے بچی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی بیٹک میں داخل ہو کر دیکھا تو سین کے کپڑے اترے ہوئے تھے اور ملسم شاہ سے زبردستی زیادتی کر رہا تھا جو محمد علی اور اس کے ہمراہیوں کو دیکھ کر بھاگیا محمد علی کی مدعیت میں تھانا علی پورچٹہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا تھا مدعی کی جانب سے پیش ہونے والے ڈسٹرک بار اسوسییشن وزیر آباد سینئر قانوندان عمران اکرم تھکران کے ریمارکس پر فیصلہ سناتے ہوئے ایڈیشنڈ ڈسٹرک این سیشن جج محمد علی شریف زیر نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ملسم شاہ سے اپ کو عمر کے دو دو لاکھ روپے جنمانے کی سزا سنا دی وزیر آباد سے ہمارے بیرو شیف آد الابٹا کی رپورٹ کے مطابق ایم این اے محمد احمد چٹھانے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی دھواندہ تقریب میں کہا ہے کہ پی پی چھتی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے زمنی الیکچر انتخابات نہیں تھے ایک ڈھونگ تھا اور آٹھ فروری کی تاریخ کو دھرائیا گیا یہ کہنا بے جا نہیں کہ پنجاب پولیس اور رسل اتحاد کونسل میں مقابلہ تھا نون لیگ تو ڈھائی ماہ قبل ہی اٹھتیس ہزار سے زائد ہمارے حلقہ سے ہار چکی تھی پھر کون سے ایسے کانا میں تھے جس سے عوام نے متاثر ہو کر نون لیگ کو ووٹ دینے تھے یہ سب میڈم مریم صاحبہ کے حکم سے کیا گیا میرے گھر کو سیل کر دیا گیا میرے گھر میں میرے والے جو اسمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا میرے بہنوں کا میری بیٹی کا لحاظ نہیں کیا گیا میں یہ سب بھول سکتا ہوں مگر جس طرح میرے حلقے کے حواتین کو بالوں سے پکڑ کر تشدد کیا گیا وہ کبھی نہیں بھولیں گے اور نہ ہی ماف کریں گے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے حکم پر پولیس نے طاقت کا استعمال کر کے یہ نشیس تحتیائی ہے پولنگ سٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا ووٹنگ کا عمل جان بوجھ کر سوست رکھا گیا جالی ووٹوں کی کاپیاں ڈال کر جیتنے والے بھی شرمندہ شرمندہ ہیں عوامی ایم پی اے کون ہیں یہ سارا پی پی چھتیس کے عوام جانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال ہی اصلی نتائج دیتا ہے زمنی انتخاب میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھا آر فیوری کو بترین دھاملی کی تاریخ دوبارہ رکم کی گئی زمنی انتخاب آپ میں اس تاریخ کو دوبارہ دھورایا گیا سودارہ سے ہمارے رپورٹر آن عارف کی رپورٹ کے مطابق مسنوی مہگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی اشیاء خوردنوش سے دگنی قیمت پر فروغ تپرائز کنٹرول مجیسٹریس بے بس ڈپٹی کمیشنر گوجرہ والا کی جانب سے مہانہ کریانہ کی ریٹ لیسٹ کے اجراع میں تاخیر سے وزیر آباد زیلا سمیت تحصیل علی پوچٹہ اور گردنواح میں مسنوی مہگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے سرکاری ریٹ لیسٹ رمضان سے کافی دن پہلے جاری کی گئی تھی جبکہ اب رمضان گزرے بھی کئی دن ہو چکے ہیں جس پر منافع خورتاجوں کی جانب سے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں خود ساختہ بڑھا دی گئیں جبکہ پرائز کنٹرول مجیسٹریس بھی بے بس نظر آ رہی ہیں کیونکہ جس دکاندار کو زائد نرخوں پر اشیاء بیچنے پر جنمانہ کرنا چاہیے وہ آگے سے پرانی ریٹ لیسٹ کا بہانہ بنا دیتا ہے کہ یہ ریٹ پرانے ہیں اب مارکیٹ میں ریٹ بڑھ چکے ہیں جس پر انہیں ریلیف مل جاتا ہے مگر دکانداروں کی طرف سے عوام کی جبوں پر ڈاکہ جاری ہے شہری حلکوں نے کمیشن اور ڈپٹی کمیشن گجہوالہ سے فوریڈ نئے ریٹس کے مطابق مہانہ ریٹ لیسٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے بول وزیر آباد نیوز